اکواڑا جو تھا بلکل لائل پور کی طرح ہی بلکل نیا شہر بڑا مادرن یہ وہ اس میں چاروں طرف سے آکے سڑکیں ملتی ہیں اور وہ بنے ہوتے چوک اچھا وہاں وہ زمانے میں برلہ جی کی ملت تھی برلہ جی کی ملت ہوتی ہے اچھا اکواڑے میں یہ ڈسٹیکمنٹ کمری میں پڑتا تھا جس کو سائیوال بھی کہتے تھے اور سائیوال کی جیسے ہم یہاں مرہ برید ہاں سائیوال بہت اچھی برید ہاں وہ اس کی وجہ سے تھی پھر اس کا نام ملت گمری رہ دیا ملت گمری ہاں آفتر دی نیم آوے جنڈل وہ وہ جنڈلین سیکنڈ والڈ وارڈ ان افرام بریٹین جنڈل ملت گمری جے 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 اس کے نام سے اس کا وہ سائیوال کا نام رکھا رہ دیا ملت گمری اور بڑا زخیز علاقہ تھا نیرین تھی موٹسلی کلٹیویٹرز وہاں ہندو تھے کلٹیویٹرز جو خطرے اچھا اس علاقے میں سردار بھی تھے بیدی ایک سردار مہندر سنگھ بیدی کا آپ نے نام سنا ہوگا وہ ڈی سی رہے ہیں اور رو تک ڈسٹے کے ساتھ بڑے اٹیش دے رہے ہیں وہ سونی پاتھ میں ایسلیم تھے مانے ہوئے اردو کو شائر تھے اور چھوٹو رام بھی ان کو ایک دفعہ بکال اب اس فادرز بینگ ایگریکلچر بہگیرونگ وہ یہاں بھی ان کو لائے میں بتاتا ہوں ان کے فادر کو زمین علاق ہوئی تھی پنچی جٹان یا پنچی گجران میں گناور کے پاس بابا حردیت سنگھ کہتے تھے بیدی سے نا جی بابا کہتے تھے اور بیدی صاحب کہا کرتے ہم بابا نانک کی پندروین یا سولوین پیڈی سے ہیں اور بابا حردیت سنگھ کو والد صاحب کسی زمانے میں پھر یہاں آکے گناور رہے گناور میں بھی پوسٹر ہے اس کو ملتے تھے بڑی عزت کرتے تھے اور بابا حردیت سنگھ گردیت سنگھ خود ٹریکٹر چلاتے تھے بڑی زمین چوندے ان بیدی صاحب کا ایک بھائی ہائی کورڈ کا جاج تھا ریٹائر ہوا اس ہائی کورڈ کے ریٹائر جاج کا لڑکا سپریم پور سے ریٹائر ہو گیا ان کا ایک بھائی آئی سی ایس پنجاب سے ریٹائر ہوا سرندر سے نام تھا یہ گرگاؤں میں ڈی سی رہے ہیں جائنٹ پنجاب میں یہ سنگھرور بھی ڈی سی رہے ہیں بیدی صاحب بڑے پاپولر تھے بیدی صاحب اور چھوٹرام ملو ایک دوسری سے پریچت تھے پریچت تھے اچھی طرح سے اور سنو نا چوڑی دار پجامہ پہن نا پس کلاس پگڑی اور یہاں وہ گول یہ اپنے گول یہ ڈگل کروانے آتے تھے ہمارے ایک ریٹائر کرنل تھے گوچھی گاؤں کے کرنل رتن سنگھ وہ ان کو بلاتا تھا اور وہ یہاں کشتی کرواتا تھا اور وہ کشتی کے وہ ریفری یا وہ کیا کہتے ہو وہ ہوتے تھے وہ کیا غزم کی ان کی لینگویج تھی کیا بولنا اردو میں ان جیسا کوئی ماہر نہیں بڑے مانے ہوئے شاعر تھے ان کا تخلص تھا کمر مہندر سنگھ بیدی صاحر ان کے تلقات تھے یہاں گاندرہ کے ایک سیٹھ مکرلال سے بڑے پارٹیشن سے پہلے جب یہاں تھے نا وہ ان کے ساتھ جیسے پرانے افسروں کے پرانے آدمیوں کے ساتھ تلقات ہو جاتے ہیں نا وہ تھے سیٹھ مکرلال کی کوٹھی تھی یہ جو پیلی کوٹھی کہتے ہیں آج کار پرانے سکول کے ساتھ پرے کر کے اور بس ٹینڈ کے ادھر کر کے وہ اس کی کوٹھی تھی گاندرہ کے رہنے والے تھے چاندی کا بابار کرتے ہیں کئی لوگ جانتے ہیں اور سننا یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے جب پارٹیشن ہوئی نا بیدی صاحب ایس ڈی ام وہاں تھے یہ اس کے کانگڑ کے کون سا شہر ہے بڑا وہ مہالی ہمچل میں ہمچل میں کانگڑا نا اس کے اوپر جو ہے بدھی کانگڑ کے اوپر جائیں تو مجھے نام یاد آجائے وہاں ایس ڈی ام تھی اس سے پہلے کبھی وہ دلی میں بھی رہ چکے تھے اور دلی میں وہ وہاں تھے نا پارٹیشن ہوئی بیدی صاحب وہاں تھے سیٹھ مکھا نا لائے اور ان کے سارے رشتہ دار ایسی ہوتا تھا جہاں وہاں کوئی ہندوستان میں ہے جو پاکستان سے آ رہے تھے سارے وہیں لینڈ اپ ہوتے تھے تو درویندر جی ایسے ہوتا تھا جو کسی کا کوئی سہرہ تھا جو پاکستان سے آ رہے تھے سارے وہیں کٹھے ہو جاتے کیونکہ بدھی صاحب وہاں ایس ڈی ام تھے تو ان کے سارے رشتہ دار جو بھی تھے یار دوسر سارے ان کے پاس آ گئے اچھا بدھی صاحب کے پاس تو بہت زیادہ لوگ آگے ہوں گے وہاں سے ہاں رشتہ دار سارے آگے کیونکہ وہ تو ہندوستان میں تھے اور ایس ڈی ام تھے اچھا اس سے پہلے روز تک بھی رہے چکے تھے اس سے پہلے دلی میں رہے چکے تھے جو بیشری ایگزیکٹیو کٹھی ہوتی تھی اگر آج آپ مجھے سٹیٹ ہیں کل آپ کو شیغل سپڑائی افسر لگا دیا جاتا تھا اس طرح سے اور وہ بڑے پاپولار تھے بڑے پاپولار ان کی پاپولارٹی کے بھی بیسال بھی دوگم ہے تو سیٹ مکھنلال جی نے ان کو چھتھی لکھی گادرہ والوں نے بیدی صاحب آپ کے پاس پاکستان سے آپ کے رشتہ دار آ رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو بڑا بوجھ پڑ گیا ہے میں یہ چک سائن کر کے آپ کو بیج رہا ہوں جو کھالی ہے اس میں جو امونک چاہیں آپ بھر لیں اچھا بیدی صاحب نے اس خط کو کھولا چیک نکھالا اور اس کو چیک کو ایک طرف رہ دیا فورا اردو میں ان کو جواب دیا یہاں آپ کے اس خلوص اور محبت کا میں بہت مشکور ہوں یہ اردو لفظ ہے آپ نے جو میرے پرتی یہ بامنا پرگٹ کی ہے یہ بے مثال ہے لیکن اس چیک کو میں استعمال نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو واپس کروں گا یہ بطور نشانی میرے پاس رہی اچھا دوستی کی نشانی یہ تھے وہ آدمی پرانے اچھا اب سننا ہی اسٹوریکل چیز ڈلی میں بھی ڈنگی ہو رہے تھے اس وقت پارٹی شل کے وقت میں ڈلی کابو نہیں آرہا تھا سردار پٹیل کو کسی نے بتایا جی یہاں ایک سردار جی تھے جی تھے کہ وہ بہت بلیہ کمیونٹی کیوں کی بہت بڑی مرنف کریں گا اچھا بہت بہت بھی بڑی مرنف کریں گا بہت بڑی مرنف کریں گے بیدی جی کے بارے میں بتایا میرے رشتداریں آپ کو انگلیر میں ڈال دیا ہے تو اس کو پتا کیا کہتے ہیں سیٹ فرانا رام بالکل میں جانتا تھا لیکن انہوں نے کھلون پر اُڑنگا کی اور یہ جو میں نے یہاں امن بحالی کرنی ہے یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں پیچ ہم آپ اور میں ان کے پاس جا کر معافی مانگے اپنے اس ایکشن پر لیکن اس وقت قانون اور امن کا معاملہ ہے جس کے لئے مجھے سپیشل یہاں تانیات کیا گیا ہے میں اس میں کسی کو ریایت نہیں دوں گا میں جانتا ہوں یہ کس کا رشتدار ہے کس کا رشتدار ہے لیکن میں ان سے جا کر آپ کے ساتھ جا کر معافی مانگ یہ تھے وہ اچھا بینڈی صاحب کی بی سی ایم والوں کے ساتھ بڑی اچھی تھی اور یہ سیول سرونٹس جو تھے نا ادھر رہتے تھے وہ جو روڈ ہے ادھر تیس ایم والوں کے سامنے جو روڈ جا رہی ہے کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا جی دلی اچھا وہاں سارے سیول سرونٹس رہتے تھے دلی گارگمنٹ اور ان کے بی سی ایم والوں کے ساتھ وہ مشہرہ کرواتے تھے سال میں ایک اب تک کرواتے رہنے ہیں ڈی سی ایم والوں کا نکاس پتر کہاں سے ہے ججر سے ان کے ایک تو تھے سیٹسیری رام ایک تھے سیٹسیری اپنے شنکرلال شنکرلال کی کوئی اولاد نہیں تھے اور وہ بڑے عیاش ٹائپات بھی اور ان کو جب نیو دلی بنی رہنے جی گارگمنٹ نے سب کو کہا جتنے بھی آپ کٹڑوں وٹڑوں میں رہتے ہو یہاں پلاٹ لے کے بناو اپنے کوشیت آکے یہ بسے یعنی سے کہہروں نے چندگر بسایا تھا اسی طرح سے ہی تو ان کے ان کے ساتھ پرانے طلقات سے پارٹیشن سے پہلے کہ جب بیدی صاحب کبھی وہاں تانیات تھے دلی میں موسٹلی آفیسر پنجاب گارمنٹ کے ہی ہوتے تھے اس وقت اب میں ایک کوئی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو آپ کہیں کہ کیا عزب کے ان لوگوں کے کریکٹر تھی اس وقت تھی وہ مشاہرہ کرواتے تھے ویکنڈ پہ اپنی نیو دلی والی کوٹی پہ رہتے ہیں نا سر شنکرلال سر شنکرلال تو انہوں نے بیدی صاحب کو بھی کہ آپ بیدی صاحب بھی شائر تھے گئے تو انہوں نے ان کو انوائٹ کیا آپ نے بیدی صاحب وہ میری کرزن روڈ والی کوٹی پہ آج شام کو مشاہرہ ہے تو آپ نے وہاں آنا ہے انہوں نے کہا میرے پاس افسر کہاں گاڑیاں ہوتی انہوں نے کہاں نہیں میں آپ کو وہاں سے اٹھا لوں گا ہے جی اور لے جاؤں گا وہاں اس وقت دلی میں چند لوگوں کے پاس ہی گاڑیاں ہوں گاڑیاں ہوں گی اس سے بھی کم ہوتی اور ایک دوسرا ایک دوسرے کی گاڑی کو جانتا اور پچانتا تھا یہ گاڑی کس کی جانتی ساری بورٹوڈ ہوتی تھی تو انہوں نے وہ واحدہ مطابق سارشنکرلال جی بیدی صاحب کی کھوٹی پہ آئے انہوں نے ان کو وہاں سے لیا اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ چل پڑے جیسے ہی وہ دلی گیٹ سے باہر نکلے اپنے دریہ گائیں سے باہر ایک آگے گاڑی جا رہی تھی ذرا سلوہ تھی ان کے ڈرائیور نے اس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی شنکرلال اس کو کہتے ہیں آہستہ چلیے پھر اس نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی پھر شنکرلال نے کہا آہستہ چلیے اتنے میں بیدی صاحب نے کہا سڑک کھالی پڑی ہے شنکرلال کو کہا شنکرلال سے سڑک کھالی پڑی ہے درائیور بخوبی اس کو آگے لیا سکتا ہے ہمارے والا تو آپ کیوں نہیں گانے دیر ہے شنکرلال جی فرماتے ہیں بیدی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہو بجا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں اگلی گاڑی میں کون جا رہا ہے سرلالی پرشاد جی جا رہے ہیں جو لڑو کیسل کے مالک ہیں چانی چوتھ کے چند سنما حال کے مالک ہیں انہوں نے ہماری کبھی فنینشل ہیلپ کی تھی آج میں ان کی گاڑی سے آگے کیسی گاڑی نکالتے لے جا سکتا اور سنیے بیدی صاحب یہ بھی ہمارے مشاعرے میں تشریف فرما ہونے جا رہے ہیں جب ان کی کوٹھی کے آگے سرلالی پرشاد کی گاڑی رکنے لگی اس وقت فورل شنکرلال نے کہا گاڑی میری آپ آگے کرو نکلے گاڑی سے ان کا دروازہ کھولا اور ان کو ویلکم کر کے اندر لے جائے یہ تھے کریکٹر اور لوگوں کے وہ کیا کہتا ہے شنکرلال بیدی صاحب آپ بجاہ فرما رہے ہیں گاڑی تو وہ آگے نکال کے لے جا سکتے ہیں لیکن اس میں کون بیٹھا ہے سرلالی پرشادی بیٹھے ہیں وہ جو اپنے ایک کٹرہ ہے مجھے نام رجعہ اس کے مالک ہے دلی کے ان سینموں کے مالک ہیں لولو کیسل کے مالک ہیں انہوں نے ہماری ایک دبا فرنچل ہیلپ کی تھی دیکھیں کتنے بڑا کریکٹر تھا اب میں ان کے آگے سے کیسے گاڑی نکال کے لے آ سکتا ہوں بندرجی سمجھے کیسے یاد ہیں آپ کو یہ ساری باتیں